یہ صحابہ اکرام کے جو معمولات ہیں نا تو وہ معمولات سنت کی کیٹیگری میں آ جائیں گے سنت میں داخل ہو جائیں گے وہ بدت نہیں ٹھہریں گے پہلی بات ہوئی ہے کہ صحابہ اکرام وہ خود اس پر بدت کا اطلاع کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا صحابہ اکرام کو بدتیں اجاد کرنے کی اجازت تھی من احدا صفی امرنا حازا ما لیسا منو فوردن اس میں تو من عموم کے لیے ہے صدیق اکبر سے لے کر قیامت تک آخری مسلمان مومن تک کے لیے حکم ہے کہ من احدا صفی امرنا حازا ما لیسا منو فوردن تمام صحابہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام اجاد کیا کوئی ایسا کام نکالا جو اس دین میں نہیں ہے یعنی اس دین کے خلاف ہے اس دین اور شریعت اور قرآن و حدیث کے خلاف جاتا ہے تو وہ مردود ہے اس میں تو سارے لوگوں کے لیے حکم نبی کریم علیہ السلام نے بیان کر دیا کیا صحابہ اکرام اگر کوئی بیدت طریقہ اجاد کریں گے تو وہ جائز ہوگا یا ان کو بیدت طریقہ کرنے کی اجازت ہی ہرگز نہیں جہاں صحابہ اکرام نے کسی کام پر بیدت کا اطلاع کیا ہے تو اس سے مراد بیدت حسنہ ہے بیدت صحیح مراد نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ رہ کی بات صحیح مسلم کی دوہزار تین سو